اے پرماتمہ اب تو میں آپ کے یہ تھر ستھان کو دیکھ سکا ہوں میں پریچت ہوں اور یہ میرا حرد مان چکا ہے کہ پرماتمہ ساکار ہے اور آپ ہیں لیکن ویدوں میں تو پرماتمہ کو نراکار بتایا گیا ہے اس لیے ہم بھرمی تھے اب کبیر پرمیشورجی نے کہا کہ سوامی جی آج تک ان ویدوں کو کسی نے سمجھا ہی نہیں ویدوں میں پرماتمہ ساکار ہے آپ پھر سے پڑھئے اب راماننج جی کے ویسے تو سارے سلوک یاد تھے پرماتمہ نے کچھ سلوکوں کا منتروں کے بارے میں جانکاری دی تو سوامی جی نے ان کو پنے پڑھا پنے پڑھا تو ان میں سپسٹ پایا کہ پرماتمہ ساکار ہے اب یہاں پرماتمہ کبیر جی کہا کرتے تھے گروبین بید پڑھے جو پرانی سمجھے نسار رہے اجیانی گروبین کا ہن پایا جیانا جو تھو تھا بوس چھڑے کسانا بید پڑھے پر بید نہ جانے یہ بانچیں پرانے اٹھارا جڑکو اندھا پتے کھواوا یہ بھول گے سرجن ہارا اپنا اتما ہوں ہم نے سب سے پہلے اپنے اس مارگ میں جو سنکائیں آتی ہیں بھکتی مارگ میں ان کا نیوارن کرنا چاہیے سنکا کا سمادان ہوئے بینا یہ پرانی بھکتی پر لگ نہیں سکتا اور کبیر پرمیسور جی کہتے ہیں کہتے ہیں ماں منڈو اس سنت کی جس سے سنسے نہ جائے وہ سنت یوگے نہیں ہیں جس سے سنکا کا سمادان نہ ہو اور آج تک سنکا کا سمادان کسی سے نہیں ہوا کبیر پرمیسور جی کو چھوڑ کیونکہ تو بھگوان تھے اور انہوں نے جو سنکا کا سمادان کیا وہ ان سماج نے سبیکار نہیں کیا تو پرماتما کو سمجھنے کے لیے کبیر پرمیسور جی نے رچوامی رامانند جی کو سرشتی رچنا سنائی اب یدھی یہ سرشتی رچنا سوامی جی کو پہلے سناتے پرماتما تو وہ وہ ہے تو پھر اپنے آپ کو بہت بدوان سمجھتے تھے اور اس پرماتما کی سرشتی رچنا کو یعنی اس کتھا کو وہ ماتر ایک بناوٹی کہانی سمجھتے ہیں اب سوامی رامانند جی پرماتما کو ست لوگ میں دیکھ چکے تھے تب پرمیشور نے ان کو شرشتی رچنا کا گیان دیا جیسے دھرم داس جی کو دیا اپنی پیاری آتما کو ایسے ہی گیان پرماتما نے پرتیک اس پنی آتما کو دیا جس سے وہ آ کر ویشیش روپ سے ملے ہیں ویسے تو پرمیشور کے چونسٹ لاکھ سست تھے اس میں جب پرماتما کبیر جی سن تیرہ سو اٹھانویں میں پرگٹ ہوئے سن پندرہ سو اٹھارہ میں ایک سو بیس ورس رہ کر کے ایک سیسریز جلے گئے وہ چونسٹ لاکھ کا جو سمہو تھا وہ پرماتما کو پہچان نہیں سکا وہ چونسٹ لاکھ کیول اسی آدھار سے سس بنے تھے وہ مہا دکھی تھے اور پھر سکھی ہو گئے پرماتما کے پاس آتے ہی کبیر جی کے پاس آتے ہی ان کے سینکڑوں سکھ ان کو پرابتھونے شروع گئے ان کی بہت سی آپدائیں کےول درسن ماتر سے کچھ آسیر واد سے اور پھر پرماتما ان کو بھگتی کی ویدھی بتاتے تھے اس بھگتی سے ان کے سنکڑ نیوارن ہونے لگے جس کارن سے وہ چونسٹ لاکھ سس ہو گئے اور چونسٹ لاکھ کو بہت لاب ہوا بھگتی بھی انہوں نے ملی اور سنسارک سکھ تو گنتی ہی نہیں تھی لیکن کچھ ایک ہنس تھے جیسے آدھنی درمداز صاحب جی آدھنی نانک صاحب جی آدھنی ملکداز صاحب جی آدھنی گریبداز صاحب جی آدھنی دادوداز صاحب جی آدھنی گھیساداز صاحب جی یہ وہ پنی آتما تھی یہ وہ سریشت آتما تھی جن کو پرماتما وشیس روپ سے آ کر ملے اور ایسی آتماوں کو وہ پرتیک یگ میں ملتے ہیں ایسا ویدھان ہے ویدھی کا اسی آدھار سے اپنے صبحاوہس وہ پرماتما ان پنی آتماوں کو ملے اور ان کو مل کر کے اپنے اتھارت گیان کی زانکاری دی اور ان مہاپرسوں نے پھر ڈھول کے ڈنگ کے پر اس پرمیشور کی مہیمہ کا آگے گنگان کیا اور جو وہ چونسٹ لاک سس تھے وہ ویدوان نہیں تھے وہ بگتی ہین پرانی تھے ان کو کیول سنسارک سکھ کی چاہا تھی تو پرماتما نے سوچا تھا کہ یہ اس لالچمہ ہی کچھ بگتی کی سادنہ بھی کر جائیں گے مالک کوئی پتا تھا کہ پار نہیں ہو سکتے جب تک ہماری اس یتھار سے گیان کو اور اس ویدھی کو سمجھ نہیں لیتے اور یہاں سے ہر دے نہیں ہٹے گا لیکن پرماتما بڑے دیالو ہیں ان کا ایک پروسیزر الگ ہے جس کو جو جیو نہیں سمجھ سکتا چھس سو ورس پہلے کبیر جی کے چونسٹ لاک سے سوے تھے ان چونسٹ لاک کو پرماتما نے اتنا بگتی یکت کر دیا تھا کہ اس بچلی پیڑھی تک ان کو منوس جیون پرابت ہوتا ہوا آ رہا ہے موکش منتر تو ان کو نہیں پرابت ہو سکا کیونکہ وہ یوگ نہیں ہوئے ستنام اور سارنام پرابت کرنے کے لیکن اس دیالو نے ایسی کرپا کی کہ ہم وہی پرانی ہیں جو آج سیگھر پرماتما کی چرنوں میں آ رہے ہیں چاہے دکھ سے آتے ہیں یا گیان سے آتے ہیں یا کسی پنی آتما کے کہنے ماتر سے ہم یہاں آتے ہیں آ کر کے پھر گیان گرین کر لیتے ہیں تو وہ پنی آتما ہے جو چونسٹ لاکھ پرماتما پرمیشور کبیر جی سے بھی مکھ ہو گئے تھی اب اس دیالو نے اس میں اتنی رضا وقش دی ہمارے اوپر کہ ہم منوس جیون پرابت کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ہمیں بگتی کی بھی کسک ہے اور جو پرانی منوس جیون سے نہ آ کر کے کوئی جڑ یونی سے یا کوئی پسو پکسی کے شریر سے نکل کر مانوسری پرابت کرتا ہے تو وہ پرانی پرماتما کی اس مارک کو سنتا بھی نہیں سگھر سی لگتا نہیں دو پرکار سے مانوسری پرابت ہوتے ہیں ایک تو پچھلے پنو کے آدھار سے بگتی کے آدھار سے لگاتار کنٹینو منوس جیون پرابت ہوتے ہوئے آتے ہیں اور ایک منوسری ایسا پرابت ہوتا ہے جیسے ٹرن وائج ایک ایسا بدھان بنا رکھا پرماتما نے کہ اتنے پن اس پرانی کے سیس رکھ لیے جاتے ہیں کہ پاپوں کو بھوگنے کے لئے اس کو چوراسی لاکھ یونیوں میں کشت اٹھانا پڑتا ہے وہ چوراسی لاکھ یونیوں میں کشت اٹھاتا ہوا پھر پنے ایک ٹرن وائج نمبر ملتا ہے اس کو ٹرن وائج ایک مانو شریر اوش سے پرابت ہوتا ہے تو اس مانو شریر کے اندر جو انے پسو پکسیوں کی یونی سے آیا ہے اس پرانی کو بھکتی مارک پر لگنے میں بہت کشت ہوتا ہے بڑا ٹائم لگتا ہے وہ بہت کٹھن تانسے سے بکار کرتا ہے اور جو پنیاتما کنٹینیوس آ رہے ہیں منوس جنب ہے پھر پرتیو ہوگی پھر منوس جنب پرابت ہو گیا پچھلے پون ہیتنے ہیں تو آج ان کو یہ بھکتی مارک سمجھنے میں دیر نہیں لگتی آپ جی ان پنیاتماوں میں سے ہو جو پیچھے بھی منوس جیون تھا آپ کا اور اس سے پیچھے بھی آپ منوس ہی تھے لیکن یہ جو سنکٹ کشت آج آپ کو ستا رہے ہیں جو دن رات ایک پیٹ کے لیے ہم بھٹکتے پھرتے ہیں یہ یادنائیں پرتیک منوس جیون میں بھی آپ نے بھوگی ہیں اور اس دوران ہو سکتا کوئی پوتر مر گیا کوئی پوتری مر گیا کوئی پوتری مر گیا ٹکر مار کر روئے کبھی کسی بیماری سے مرے یہ ہمارے اوپر بنے رہے اب پرماتما کبیر جی اپنی سرشتی رتنا کے بارے میں جانکاری دیں گے اور ایک دھرمدانس نام کے ان کے سرشت تھے باندھو گڑ کے رہنے والے تھے وہ ان ورشت آتماؤں میں سے تھے ان ورنی آتماؤں مچھے جن کو پرماتما آ کر ملتے ہیں اس کے لئے پہلے تھوڑا سا سنکیت آپ کو ویدوں میں دیں گے کیونکہ راتری میں یہ پروڈیکٹر بہت اچھا کام کرتا ہے اور پنی آتماؤں یہاں یہ ساری ورستہ پربو نے آپ پنی آتماؤں کے لئے کروائی ہے اتنا بڑا سیڈ بنوایا اپنے بچوں کے لئے ان کے اوپر پنکھے کی ورستہ کروائی پروڈیکٹر کا پربند کروائی اپنے بچوں سے اس لئے کہ آپ جی پرماتما سے پریچت ہو جائیں اب پرماتما کبیر جی اپنی سرشتی رچنا کے بارے میں زانکاری دیں گے اور ایک دھرمدانس نام کے ان کے سرشت تھے باندھو گڑ کے رہنے والے تھے وہ ان ورشت آتماؤں میں سے تھے ان ورنی آتماؤں میں تھے جن کو پرماتما آ کر ملتے ہیں اس کے لئے پہلے تھوڑا سا سنکیت آپ کو ویدوں میں دیں گے کیونکہ راتری میں یہ پروڈیکٹر بہت اچھا کام کرتا ہے اور پنی آتماؤں یہاں یہ ساری ورستہ پربو نے آپ پنی آتماؤں کے لئے کروائی ہے اتنا بڑا سیڈ بنوائے اپنے بچوں کے لئے ان کے اوپر پنکھے کی ویستہ کروائی پروڈیکٹر کا پربند کروائے اپنے بچوں سے اس لئے کہ آپ جی پرماتما سے پریچیت ہو جائیں ایک بار آپ پرماتما سے پریچیت ہوگے پھر آپ کو موکس میں دیر نہیں ہے اتنا آسان مارک ہے یہ موکس کا پرماتما کو پانا سب سے آسان کاری ہے سب سے آسان جوب ہے لیکن پرماتما پہچاننا اور جو سادنہ ہم کر رہے ہیں یہ وشواس ہونا کہ یہ سچ ہے یہ کٹھین ہے اور اس کو بہت آسانی سے حل کر سکتے ہیں اس پروڈیکٹر کے مادن سے اور صدگرنت ہمارے پاس ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ وہ پرماتما کیسی لیلا کیا کرتا ہے وہ کون ہے اس کا واسطوی ایک نام کیا ہے اور وشیس کر پویتر ہندو سماج ویسے تو یہ صدگرنت پویتر چاروں وید پویتر گیتہ شریمت بھگت گیتہ پویتر اٹھارہ پران یہ کسی مجھب وشیس کے صدگرنت نہیں ہے لیکن انجانپنے میں ان کو ہندووں کے نام کر رکھا ہے کیونکہ ان صدگرنتوں کی رجنا اس میں ہوئی تھی جس میں کوئی بھی دھرم نہیں تھا ایک ویدک دھرم بولتے ہیں یہی دھرم تھا مانو دھرم سمجھو اور پورا وشیس ایک ہی ترے کی سادنائے کیا کرتا تھا لگوگ پچپن سو ورس پہلے ان صدگرنتوں کی رچنا مہرسی ویاس جی دوارہ ہوئی تھی پھر بھی ہم یہ سوچ کر چلیں کہ یہ ہندووں کے ہی صدگرنت ہیں تو پویتر ہندو سماج کو تو اس کا گروہ ہے کہ ہمارے صدگرنت پویتر وید پویتر گیتہ پویتر پران سجد ہیں تو انہی صدگرنتوں میں جو یثارت گیان لکھا ہوا ہے اور اس کا آج تک بھی ہمیں پتا نہیں جبکہ ہم جن کو گروہ مانتے تھے مہرسی مانتے تھے اور وہ سنسکرٹ باسا کے گیاتا بھی تھے ویدوان کہلاتے تھے وہ بھی ان صدگرنتوں کو ویدوں کو گیتہ جی کو سمجھ نہیں سکے کنیاتماوں پویتر چاروں وید اور پویتر شریمت بھگت گیتہ یہ گوڈ گیون سپریچول نولیج ہے یہ پرماتما کا دیا ہوا اجھاتمی کی گیان ہے اور رہی بات پرانوں کی یا اپنستوں کی یہ کسی رشی ویسیز کی دیو ویسیز کی اپنی سوچ اپنا انبھاؤ لوک وید سنا سنایا گیان ہے ہم ان کو بھی مکھے مانتے رہے ان کو بھی آدھار مان کر پویتر ہندو سماج پرماتما کو مانتا ہے جانتا ہے تو آج وہ صدگرنت ہمارے سمکس ہیں ان میں جو یتھارت گیان لکھا ہوا ہے وہ ہم تک نہیں پہنچا اس کا مکھے کارن یہ رہا کہ ہمارے جو گروہ تھے وہ ٹیچر ٹھیک نہیں تھے وہ اجھاتمی گروہ ٹھیک نہیں تھے کیونکہ وہ اپنے سلیبت سے بھی پریچیت نہیں تھے اور وہ آج تک پرماتما کو نراکار بتا رہے ہیں اور ویدوں کا بھی پریچیت نہیں تھے